بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتقار قادمی آئینی ترمیم کے حوالے سے دو تین بڑی اہم ڈیویلمنٹ ہوئی ہیں سبلیم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں کیا ہوا اس کی رودات آپ کو بتائیں گے اور معاملہ کہاں پر اٹکتا اور لٹکتا ہوا نظر آتا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ لاہور میں طالبہ سے زیادتی کے بعد جو احتجاج شروع ہوا ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا آج رولپنڈی میں بھی احتجاج کیا گیا سائیوال اور پنجاب کے کچھ شہروں میں احتجاج ہوا ہے اور طلبہ اور پولیس میں جھڑپے ہوئی ہیں پولیس پر پتھراؤ کیا گیا ہے طلبہ پر لاٹی چار شیلنگ سب کچھ ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس میں کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور اب تک کیا کیا ہو چکا ہے اور آج کیا کچھ ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے علی من گھنڈاپور کے عبوری وارنٹ عدالت نے منصور کر دیا ہے اور یہ نو مئی کا بڑا ہم کیس ہے تحریکن صاحب نے جمعہ کے روز احتجاج کی کال کیوں دے رکھی ہے اس پر بات کریں گے اور آئینی ترمیم کے حوالے سے مختلف سینیٹر ارکان اسمبلی یہ شکوا کر رہے ہیں یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان کو اغواہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی نے اپنے کئی ایم این ایس کے لاپتہ ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جبکہ حکومتی بینچز سے سات ارکان اسمبلی کے باغی ہونے کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے اس پر بات کریں گے تو سب سے پہلے آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسشن کے سابق صدر آبز عبیری سمید پاکستان بار کانسل کے چھے ارکان نے آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر رکھی تھی اور اس کے حوالے سے بہت ساری کیا سرائیاں اور بہت ساری پیشن گوئیاں کی جاری تھی کہ جسس قاضی فائزہ آئینی ترمیم کا حوالے سے یہ فیصلہ دیں گے وہ فیصلہ دیں گے تین اکنی بینچ تھا جسس نئی مقتر افغان اور جسس شاید بلال حسن سمید جس کی سرورہی جسس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے تو کیس کی سماعت کے آغاز میں ہی ایڈوکیٹ حامد خواہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وہ درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں جس پر چیف جسس بولے کہ کیا آپ کو صرف درخواست واپس لینے کے لیے وکیل کیا گیا ہے آباز عبیری جو خدمی وکیل ہیں اور چھے جو نمائندے ہیں بارک پانسل کے وہ سارے کے سارے وکیل ہیں وہ خدمی درخواست واپس لے سکتے تھے تو چیف جسس قاضی فائزہ نے کہا کہ آباز عبیری کی جانب سے دوسری درخواست بھی اعتراضات کے ساتھ مقرر ہے حامد خواہ نے کہا کہ وہ دونوں درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں جس پر چیف جسس نے درافت کیا کہ آپ صرف اعتراضات کے خلاف اپیل واپس لیتے ہیں یا اصل درخواست بھی واپس لینا چاہتے ہیں تو انہوں نے دونوں درخواستیں واپس لینے کے لیے کہا تو عدالت نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستیں واپس لینے پر یہ کیس خارج کر دیا اب اس کیس کے حالے سے بہت ساری امیدیں وابستہ کی جاری تھی لیکن اس کیس کی سماعت کا نہ ہونا اور درخواست گزار کا درخواستیں واپس لینا یہ ظاہر کرتا ہے پسے پردہ کچھ اور بھی معاملہ چل رہے ہیں اور تحریک انصاف کے جو حامی یوٹیوبرز وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جسس قاضی فائصہ اس کیس کی سماعت کے دوران کوئی ریمارکس دیں گے بنیاد بنا کر وہ ان کی دھجیاں اڑائیں گے لیکن انہوں نے اس کیس میں کوئی کمنٹس یا ریمارکس دینے سے گریز کیا تو اب یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اس کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا نظر نہیں آتا مولانا فضل الرمان کا موقف یہ کہ پی ٹی آئی کو ساتھ ملے آ جائے اور پی ٹی آئی کا ایجنڈا بڑا کلیر ہے کہ معاملات کو پچیس اکتوبر تک لٹکایا جائے پی ٹی آئی کسی سورت بھی پچیس اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم نہیں چاہتی پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے یا ان کا پلان یہ ہے کہ جسٹس مرسول علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں جسٹس قاضی سا گھر چلے جائیں کہ اس کے بعد آئینی ترمیم کے ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے جسٹس مرسول علی شاہ نے اور باقی کے ججوں نے کرنا ہے تو ان کا یہ خیال ہے یا وہ یہ توک کو رکھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ ری الیکشن کی طرف جائے گی نئی الیکشن کی طرف جائے گی بعض درہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو آٹھ جج ہیں یا وہ جو جج پی ٹی آئی کی طرف رجحان رکھتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ یقین دلا چکے ہیں اور ان سے کہہ چکے ہیں کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں تو حکومت کو بھی اسی بات کا خدشہ ہے کہ بعض جج جو ہے وہ جوڈیشل ویکٹمائز کر سکتے ہیں انہیں اور ری الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں اور تحریکن صاحب بھی یہ توقع لگائے بیٹھی ہے کہ جسس قاضی فائسک کے جانے کے بعد حالات بدل جائیں گے قانون بدل جائے گا بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی اسٹیبلشمنٹ بھی پیشے اٹ جائے گی حکومت بھی گھر چلی جائے گی ہاں سب کے مقدمات ختم ہو جائے گے سپریم کورٹ پہلا حکم یہ دے گی کہ انہیں رہا کیا جائے وہ آئینی ترویم کو لٹکا رہے ہیں اور مولانا فضل الرمان ان کا ساتھ دے رہے ہیں دیکھیں معاملہ کب سے شروع ہوا تھا اور آج سترہ تریخ ہو گئی ہے ایک ہفتہ باقی رہ گیا تقریبا سات دن اس میں سے بھی آپ چھوٹی بھوٹی نکال دیں دو تین دن ہی رہ گئے ہیں گمان یہ کیا جارہا تھا حکومت جمعیرات کے روز کو نبٹا دے گی پھر یہ سوچا گیا کہ جمعہ کو نبٹائے گی اور اس کے لیے پھر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے جمعیرات کے روز رکھا گیا اور جمعیرات کے روز ہی کبینہ کا جو اجلاس تھا وہ کینسل کر دیا گیا تاکہ پی ٹی اے کوئی انپوٹ لی جا سکے اور پی ٹی اے کے لوگوں نے اجلاس میں آنے کے بعد آنے بہانے لگانے شروع کر دیئے گوھر عیوب اور برسر گوھر اجلاس میں شریک ہوئے تو دونوں نے آتے ہی جو ہے حکومت کے اوپر چڑھائی کر دی کہ ہمارے لوگ گواہ کیا جا رہے ہیں اور پھر ان کا موقع یہ تھا کہ مولانا فضل الرمان نے ابھی حکومت کا مسعودہ ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہم کیسے کر لیں ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا جو مسعودہ ہے وہ تو دے دیں تاکہ باقی کے معاملات تو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے وہ مسعودہ آپ دیں گے یہ تو باقی کی جو چھے جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ٹیلی کر کے ہم کوئی ڈرافٹ تیار کر لیں گے تاکہ اس کو فانلائز کیا جا سکے لیکن وہ اتراز کرتے ہوئے اور اتجاج کرتے ہوئے نکل گیا اور نے کہا ہماری جو ٹیم ہے وہ مسعودہ دیکھ رہی ہے اور جیسے مسعودہ فانل ہوگا آپ کو دے دیں گے وہ اجلاس سے باہر آگے اور سینیٹر رفانس ایکی نے کہا کہ وہ ہر صورت آج اس کو مکمل کریں گے لیکن یہ نہیں ہو سکا اجلاس جو ہے وہ پھر جمعہ کے روز بارہ ساڑھے بارہ بچ تک ملتوی کر دیا گیا تو اب اگر جمعہ رات کو بھی فیصلہ نہیں ہوا اور جمعہ کو بھی مجھے نہیں لگتا کہ فیصلہ ہو سکے گا کیونکہ بعض وقلہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا نے اپنی شرائط پیمت پارٹی اور لون لکھ سے منوالی ہیں اب نہ آئینی ادارت بنے گی نہ جسس قاضی فائزہ کو آئینی ادارت کا سربراہ بنائے جائے گا مولانا نے صرف ججز کی تقریح میں پارلیمنٹ کے کردار اور اختیار سے مطلق ترمیم پر اتفاق کر لیا ہے تو اگر مولانا اس پر بھی اتفاق کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو چیف جسس کی تقریح ہے وہ پرائم نسٹر کا اختیار ہوگا یا جو پارلیمنٹی کمیٹی بنے گی آٹھ ممبران کی وہ اس کا تحین کریں گے تو بھی یہ حکومت کے لیے ون ون سیٹوشن بنتی ہے لیکن ابھی تک مولانا اور پی ٹی ای دونوں اس حملے میں لے تو لال سے کام لے رہے ہیں تحریکن صاحب نے جو آج مختلف دعوے کیے ان میں جو کہ پارلیمنٹی کے جلاس میں بھی کیا گیا اس سے پہلے بیسٹر گوھر نے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ یہ جو آئینی ترمیم لانے جا رہے ہیں یہ لے کر آئے ان کے اپنے ساتھ ایم این اے ایسے ہیں جو ان کو ووڈ نہیں دیں گے اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں بالکل ڈسکوالیفائی کر دیں ناہل قرار دے دیں مشکل بھی تیار ہے لیکن ووٹنگ میں وہ شامل ہی ہوں گے پھر عمری ابن نے کہا کہ ان کے کئی ایم این از لا پتہ ہیں ان کو یہ رغمال بنایا گیا کچھ لوگوں کا نام بھی لیا کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے پی ٹی اے کی ذرائے نے تین لوگوں کا نام بتایا ہے کہ ان نے انسٹھ سے عزاد امیدوار اورنگزیب کھیچی سائیوال سے عثمان علی اور زہور قریشی یہ تین لوگوں کا نام بتایا گیا کہ یہ رابطے بھی نہیں آ رہے آہ زہور قریشی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پاکستان میں ہے لیکن قیادت کو بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر ہے تو وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حکومت کو ووٹ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کل رات کو بی این پی کے سربراہ اکثر منگل کے اپارٹمنٹ پر چھاپا مارا گیا ہے انہوں نے ٹویٹ کر دی اور انہوں نے کہا ایسی جمہوریت ہوتی ہے میرے اپارٹمنٹ پولیس نے چھاپا مارا ہے ان کی پارٹی کے سینیٹر کو بھی اغواہ کر لیا گیا ہے دو سینیٹر کے نام انہوں نے لیے ایک سینیٹر کاسم رونجو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ سلامباز میں ڈیلیسز کرانے گئے تھے انہیں بیٹے سمیت اغواہ کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ شامو قریشی کی بہوک کو ناملوم افراد نے اغواہ کر لیا ہے ان کے بارے میں پی ٹی کے رینوان نے کہا کہ وہ اپنے گھر کے قریب تھی کہ دو کاروں نے ان کو روکا ان کی جو ننند ہیں مہر بانو قریشی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میری بھابی کو سادہ کپڑوں میں نکاہ پوش افراد لے گئے ہیں عوید شامو قریشی کی بہو ہے زین قریشی کی بیوی یہ سوہیل کبیر فضل دین والے جو بڑے مشہور ہیں ان کی بیٹی ہے تو وہ تین چار گھنٹے کہیں لیفٹ رائٹ رہیں گھر واپس آگئی انہوں نے نہیں بتایا وہ کہاں تھی لیکن ان کے اغوا کی کہانی جو ہے وہ حکومت کے اوپر ڈالی گئے کہ انہوں نے ان کو اغوا کیا یا ان کو حراسہ کیا تو جب مہنم قبیر کی خبر سامنے آئی کہ ان کو اغوا کر لے گیا تو پولیس حرکت بھی آ گئی اور ادارے بھاگ دوڑ میں لگے لیکن وہ خود ہی گھر پہنچ گئی انہوں نے کوئی کمپلین نہیں کی کہ ان کو کس نے اغوا کیا تھا یا ان کو کس نے رکھا تھا تو اس طرح کے واقعات بھی ہو رہے ہیں یہ سارے ریٹ کر رہے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے اب آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ ڈیویلمنٹ ہے کہ جی مولانا فضل رمان نے اجلاس میں یہ کہا جی کہ آج ہم بات کریں گے شام کو ملاقات کریں گے پی ٹی والوں سے تو مولانا فضل رمان پی ٹی کے ساتھ مل کر ان کو ٹائم دلا رہے ہیں اور پی ٹی ٹائم باٹ کر رہی ہے اور سارا کھیل ہے کہ پچیس تک کس طرح کھینچ کے لے جاؤ اب اس کی وجہ آپ نے آپ کو بتائی دی ساری وہ کہانی کیا ہے حکومت جو ہے وہ آخری حد تک جانا چاہتی ہے کیونکہ حکومت کو نمبر گیم کا بہت بڑا چیلنگ درپیش ہے تو حکومت نے آئینی ترمیم پہلے سینٹ سے اپروو کرانے کا فیصلہ کر رکھا تو حکومت کو سینٹ میں چونسٹ ووٹ چاہیے جو اس وقت حکومت کے پاس ووٹ ہے وہ چونسٹ ہے تو دس ووٹ کا فرق ہے اس میں جیو ایو ای فے اور ازاد ارکان ان کے ساتھ ملیں گے تو ہی یہ ترمیم مندور ہو چکے گی اور سینٹ میں زیادہ پرابلم ہے اس کے علاوہ اگر آپ قومی سمبلی میں جائے گے تو وہاں بھی نمبر گیم کا ایسی طرح ڈیفرنس موجود ہے اور حکومتی اتحاد کی تعداد دو سو پدرہ ہے ان کو دو سو چوبیس ووٹ درکار ہے وہاں نو ووٹوں کا تقریباً ڈیفرنس چل رہا ہے تو اس میں کچھ ازاد ارکان اور مولا فضل الرحمن کی جماعت کے آٹھ ووٹ یہ اگر مل جاتے ہیں تو یہ تعداد جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد ہو جاتی ہے دو سو تئیس بن جاتی ہے اور اگر ایک دو ازاد ارکان مل جائے تو ان کی یہ گیم پوری ہو سکتی تو بنیادی جو گیم ہے وہ مولا فضل الرحمن کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اس معاملے کو آخر تک طول دے رہے ہیں کیونکہ ان کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اندر کی خواہش یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ونڈے صاحب کہہ دیں کہ جناب مربانی فرمائیں اتنا کہنے کی دیر ہے تو کہانی ختم ہو جائے گی لیکن وہ اس معاملے کو آخر تک کھینچ رہے ہیں اور کھینچیں گے کلیاد کو بھی جاتی ہونا جو جلاس ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مسلم لیگنون پیوٹ پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان عدالتی صلاحات کے معاملے پر اتفاق ہو گیا ہے اب باقی جماعتوں سے بات کریں گے لیکن جو شہری رحمان ہے انہوں نے آج کہا کہ پیوٹ پارٹی اور جے یو آئی کا ہو گیا ہے مساودے کو پر اتفاق جس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کا نہیں ہوا تو معاملہ جو ہے وہ کئی نہ کئی مولانا فضل الرحمان نے پھسائے ہوا کبھی وہ پی ٹی اے کو منانے کے لیے وقت مانگ لیتے ہیں کبھی وہ اپنے مساودے کے حوالے سے وقت مانگ لیتے ہیں تو کھیل ابھی ختم نہیں ہوا مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ کھیل اور کچھ دنوں تک چلے گا تب طلبہ احتیاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس کا دائرہ کار پھیلتا جا رہا ہے لاہور میں طالبہ سے موینہ زیادتی کے بلکہ موینہ نہیں خود ساختہ زیادتی کا جو واقعہ ہے اس پر جو پوٹیسٹ ہے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے پنجاب اور پھر باقی صوبوں سے بھی اس کی آوازیں گون سنائی دے رہی ہے تو آج بھی ریولپنڈی میں طلبہ نے احتیاج کرتے ہوئے خننہ پول کے قریب ایک نیجی کالج کیمپس جو ہے اس کے پر پتھراؤں کیا اور جس سے امارت میں کھڑی بس اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے کالج کی لیوری سے شیاہ اٹھا کر سڑک پر رکھی انہیں آگ لگا دی پھر یہ مورگا جیلم روڈ گجرخہ جیٹی روڈ تو ریولپنڈی میں صبح صبح کافی ہنگامہ رہی بعد میں پولیس نے اس کو کنٹرول کر لیا کچھ لوگوں کو گرستار بھی کیا گیا ہے سائیوال میں بھی مختلف کالج کے طلبہ نے احتیاج کیا وہاں بھی پولیس نے کافی لوگ گرستار کیا اگر آپ اس کی پوری تصویر دیکھیں اس احتیاج پر اگر آپ غور کریں جو ہو رہا ہے جس میں گرستاریاں بھی ہو رہی ہیں توڑ پور بھی ہو رہی ہے اس کے مختلف زاویوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب کچھ رچانک نہیں ہوا اس کی کئی نہ کئی کوئی پلیننگ ہوئی ہے اگر آپ اس کو تحریکن صاحب کی پدر اکتوبر کو اسلامباد میں جو ڈی چوک پر دھنے کی کال دی گئی تھی اس سے ملا کر دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تو جس دن تحریکن صاحب نے اسلامباد پہنچنا تھا اسی دن لاہور میں احتیاج شروع ہو گیا جو سادش ہے یا منصوبہ ہے اس کے دو حصے ہیں ایک تو تحریکن صاحب نے عوام کو باہر نکالنا تھا اپنے ورکر کو ووٹر سپورٹر کو اور دوسرا جو اس کا سوڈنٹ ونگ ہے اس نے سوڈنٹ کو باہر نکالنا تھا تو یہ دونوں نے مل کے پاکستان کا جو ہے نا وہ یعنی جو امیج ہے وہ خراب کرنا تھا اب ٹارگٹ کیا تھا ایک تو ٹارگٹ کانفرنس تھی شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس ایک بہت بڑی کامیابی ہے تو اس کانفرنس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں ان کو ڈس ایڈوانٹیجز میں بدلنا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کانفرنس ہوئی ہے تو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اور پھر دنیا کے سامنے جو پاکستان کا امیج بنا ہے وہ بڑا ہی شاندار بنا ہے تو کانفرنس جو ہے اس کا کامیاب ہونا وہ تحریکین صاحب کو سیاسی موت نظر آتا ہے تو جو اصل کھیل ہے نا وہ لاشوں کا کھیل ہے لاشے گرانے کا کھیل ہے لیکن اس میں جو ٹویسٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ تحریکین صاحب پندرہ اکتوبر کو ڈیچ آف پہنچنے میں ناکام ہو گئی اس کی وجوہات کوئی بھی ہوں اس میں تحریکین صاحب کی پولیٹیکل قیادت انہوں نے وہ احتیاج کی کال اس بنیاد میں واپس لی کہ عمران خان کے حوالے سے انہیں کوئی اطلاع دے دی جائے بنیاد جو بنائی گئی تھی احتیاج کی وہ یہ تھی خان صاحب جو ہے ان کو جو ہے وہ سولیڈک انفائیٹمنم میں رکھا گیا ان کی طبیعت بڑی خراب ہے ان کو زہر دے دیا گیا ہے ان کو جان سے باہر دیا گیا ہے ان کی لاش جو ہے وہ کئی چھپا دی گئی ہے تو یہ ساری خبریں جو ہے وہ لوگوں کو اشتیال دلانے کے لیے جاری کی جاری تھی اور اس کی بنیاد میں احتیاج کی کال دی گئی تھی لیکن تحریکین صاحب کو جو پولیٹیکل فیس ہے مجھے لگتا ہے کہ ان سے بہت ساری باتیں چھپائی جاتی ہیں جو پلان کا دوسرا حصہ ہے وہ ان سے چھپایا گیا ہے چونکہ ایک جو سوشل میڈیا ہے اور ایک جو سیاسی قیادت ہے یہ پیرلل کام کر رہی ہے تو سوشل میڈیا اور آئی ایس ایف کے ذریعے جو کام لیا گیا وہ سٹوڈنٹ کو پروک کر کے باہر نکالنا تھا تو پلان کا ایک حصہ ناکام ہو گیا کہ تحریکین صاحب اس حصار کو نہیں توڑ سکی جو کہ اس انٹرنیشنل کارفرنس کے لیے رکھا گیا تھا بنایا گیا تھا اس میں تحریکین صاحب سرنڈر کر گئی دوسرا حصہ جو تیار کیا گیا تھا اس مقصد کے لیے وہ مزائل جو ہے وہ اپنے وقت پہ چل گیا فائر ہو گیا اب آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں تو آج راول پنڈی میں جو سکس روڈ پر کالج کیمپس کے باہر جو کچھ ہوا جہاں پہ لاتی چارج بھی ہوا آسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی لہور میں بھی طلبہ نکلے ہوئے میں نے پنجاب کے مختلف شہروں میں بچے جو ہے وہ تفریح نہیں نکل آتے ہیں باوجیتز کے کل بریو نواد نے اس پہ بہت ساری وضاختیں دی انہوں نے بہت سخت رویہ بھی اختیار کیا اور کچھ لوگوں کو میری باتیں اچھی بھی نہیں لگی کیونکہ سم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بچے باہر نکلے احتجاج کے لیے ان کو گولی مار دی جائے یہ پاکستان کا دشمن ہے پی ٹی آئی کے برکر ہے تو ایسا نہیں ہے اگر آپ اس احتجاج کی فوٹیجز کو اٹھا اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر نکاب پوش آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے کل جو لاہور میں شالیمار کیمپس کے باہر ہوا اس میں جو ایف آئی آر دنج کی گئی ہے ڈھائی سو نامعلوم اور چوبیس نومنیٹ ہے چوبیس پکڑے بھی گئے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو نکاب پوش نظر آتے ہیں آج میں نے سائیوال کے ایک مظاہرے کی فوٹیج دیکھی اس میں بھی نکاب پوش نظر آتے ہیں اور جو پنڈی میں مظاہرہ ہوا اس میں آپ کو ایک خاص زبان بولنے والی لوگوں کی بچوں کی تداد زیادہ نظر آتی ہے اور وہ انہوں نے یونیفارم بھی نہیں پہنے ہوئے یونیفارم پہنے والے بچے وہ بھی نظر آتے ہیں احتیاج کرتے ہو اور جو سیولین ہے وہ بھی نظر آتے ہیں تو اس میں لگتا ہی ہو کہ یہ بقاعدہ ایک پلان کے تحت کیا گیا تھا تاکہ پاکستان کے سڑکوں پہ جو ہے وہ آگ اور ہون کی ہولی کھیلی آتی اور سارا کھیل میں نے آپ کو بتایا لاشوں کا ہے کہ کئی سے کوئی لاشیں گر جائیں اب تک جو ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے وہ کوئی کیجویلٹی اس حوالے سے نہیں ہوئی بڑا کنٹرول ہے پولیس اندہ دوند گرفتاریہ نہیں کہہ رہی برنہ کل ہی بہت سارے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں نومینیٹڈ لوگ ہیں لیکن نہیں کیے کہ احتیاط کی جاری ہے اور میں نے تو کل بہت ساری تجاویز بھی دیں پچھلے بھی لاؤگ میں آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں بہت سا لوگوں میری باتیں اچھی نہیں لگیں وہ سمجھتے ہیں میں شاید کہ حکومت کی خوش آمد کر رہا ہوں مجھے کوئی ان سے نوکری چاہیے تو عرض یہ کہ مجھے ایک پچیس تیس سال جرللزم میں ہو گیا اور میں نے تمام بڑے عہدوں پر کام کیا ہوا ہے اور کر رہا ہوں تو مجھے کسی کی نوکری جاب شاپ کی ضرور نہیں ہے نہ خوش آمد کی ضرورت ہے مجھے آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ اور یہ بھی دیکھا گا کہ کوئی پارٹی مجھے سپورٹ کرتی ہو آہ ورنہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے وی لاؤگرز اور یوٹیوبرز کی بہت ساری جماعتیں آہ ان کو شیئر کر رہی ہوتی ہیں ان کو آگے بڑھا رہی ہوتی ہیں تو مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے میرا مخاطب آپ لوگ ہیں میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جو آہ میرے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں یا میں ان سے کنیکٹ کرتا ہوں آہ اور ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمارے لئے پاکستان سب سے اولین ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ یہ جو سارا کچھ ہو گیا یہ اب اللہ کی مرضی ہے اللہ کی اپنی ایک لوگ اپنے چالیں چلتے ہیں اللہ کی اپنی چال ہے تو وہ جو دو طرفہ احتجاج ہونا تھا پنڈی میں بھی اور لاہور میں بھی اور پھر اس کو پھیلنا تھا اور کمبائن ہونا تھا اور بنگلہ دیش کی طرف پاکستان کے اندر ایک تحریک چلنی تھی وہ سادش نکام ہو گئی وہ اللہ کی حکم سے نکام ہو گئی ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل نو مئی کی طرح کا پلان ہے نو مئی بھی جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا تھا نو مئی میں عمران خان نے اپنی پلٹیکل قیادت کو اس چیز سے لا علم رکھا تھا کہ آپ نے کرنا کیا لیکن چند ایک لوگوں کو جو بڑے ہاکسز تھے جو ان کے بڑے قریب تھے ان کو انہوں نے ٹارگٹ دی ہوئے تھے اس لیے ان میں سے بہت سے لوگ بھاگے ہوئے ہیں جو سیاسی لوگ اس کے جھانسے میں آگے یعنی اس دن ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ پی ٹی کر کی رہی ہے وہ حالات کے مہاؤں میں نکلے اور وہ اس میں فسے ہوئے ہیں وہ بھی تک آپ کو جیلوں میں نظر آتے ہیں بہت سینئر پولیٹیشن ہے اور جو واردہ تیہ تھے اور پتا تھا کہ ہم نے یہ واردہ ڈالی پکڑے جانا وہ نہ سکے کوئی لندن بیٹھا ہے کوئی افغان اصطر بیٹھا ہے کوئی میلبرن بیٹھا ہوا ہے اور یہاں بیٹھ کے لوگوں کہتے ہیں باہر نکلو ہم تمہارے ساتھ ہیں امریکہ میں بہت سارے لوگ بیٹھ ہوئے تو نو مئی بھی اسی طرح کا واقعہ تھا تو اب اس واقعے میں آپ پورے واقعے پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ یہ ایک منصوبہ تھا جو کہ ناکام ہو گیا ہے اس کے لئے فیصلہ باد میں سادہ درشکردی دالت میں پیش نہ ہونے پر وزریا اللہ خیبر پرختونہ علیمین گنڈاپور اور اسد عمر کی زمانت کا ولد گرفتاری خارج کر دی گئی ہے یہ نو مئی کا ایک کیس ہے جس میں دونوں نے زمانتیں حاصل کر رکھی تھی دونوں عدالت میں پیش نہیں ہوئے راجہ بشارت عدالت میں پیش ہوئے تو ان کی عبوری زمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی یہ وہی کیس ہے جس میں اسلامباد کے اندر ایک حساس ادارے کی امارت کو جلایا گیا تھا اور اس کیس میں بہت سے نامی گرامی لوگ جو ہے وہ انوالوے ہیں پچھلے دنوں علیوین گنڈاپور فیصل آباد بھی پیش ہونے کے لیے آئے بھی تھے اور آباد میں انہوں نے شکوا کیا پجاب حکومت سے کہ ہمیں پنجاب حکومت نے وہ پروٹوکول نے دیا جو کی پی کے مزیریا اللہ کو دینا چاہیے تھا ایک اور وضاحت مجھے کرنی ہے پچھلے وی لوگ کے حوالے سے کہ میں نے پاکستان میں جو پچھلے کئی عرصے سے جو میں نے کہا تھا کہ ہم بند معاشر میں ہیں ہمارے یہاں تفریحات کی کمی ہے تو اس میں میں نے موسیقی کا ذکر کیا کچھ لوگ کو اچھا نہیں لگا تو میرا مطلب فن و ثقافت سے تھا کہ جو فلم ٹیلی ویجن کا میڈیا ہوتا ہے آپ ڈراما بھی دیکھتے ہیں ٹیلی ویجن بھی دیکھتے ہیں فلمیں بھی ایک زمانے پاکستان کے اندر بڑی اچھی تھی نوجوان جب ہوتا ہے آپ خود کو درہ اس ویجولائز کریں کہ وہ تفریح کا شوقین ہوتا ہے اور جو تفریح دنیا میں اس وقت آویلیبل ہے جو کہ اس کو آسانی سے دستیاب ہے لیکن پاکستان میں وہ مجسر نہیں ہے پھر اس کی جو سوچ ہے اس کا توازن بگڑتا ہے ان شاٹ یہی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا تو لوگ کہتے ہیں جی آپ دانشور نہ بنے باشر نہ دیں تو اسی کو بند معاشرہ کہتے ہیں جہاں ہم اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اب تک لیتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے وی لاغ میں اپنا گردن و اقلوں کا بہت خیار لکھیے گا